آج کی پریڈ میں سب سے بڑا آکرشن اتر پردیش کی جھانکی کو لے کر رہا جس میں رام مندر اور بھگوان شی رام کی پرتماں کو دکھایا گیا تھا سب سے زیادہ چرچہ آج اسی کی ہو رہی تھی آپ کو یاد ہوگا کل شام کو راشپتی میکروں اور پردھان منتری موڈی جیپور میں تھے جہاں ان کا ایک روڈ شو بھی ہوا تھا اور وہاں جب پردھان منتری موڈی راشپتی میکروں کو وہاں کے لوکل بازار میں لے کر گئے اور وہاں انہوں نے رام مندر کا ایک موڈل خرید کر راشپتی میکروں کو توفے میں دیا اور کل پوری دنیا نے فرانس کے راشپتی کے ہاتھ میں رام مندر کے اس موڈل کو دیکھا کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے جب فرانس جیسے بڑے دیش کا راشپتی رام مندر کے ایک موڈل کو لے کر کھڑا ہے اور یہ رام مندر کا موڈل اب ان کے ساتھ واپس فرانس جائے گا پشمی دیشوں نے رام مندر کو لے کر اب تک بہت دش پرچار کیا ہے وہاں کے انجیوز نے وہاں کے میڈیا نے وہاں کے نیتاؤں نے رام مندر کو دیکھنے کے لیے ایک الگ ہی لینس کا استعمال کیا ہے لیکن اب رام مندر کی جو سوفٹ پاور ہے وہ پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے اور آج جب گھڑتنطر دیوست کی جھانکی میں بھی رام مندر نظر آیا تو پوری دنیا نے دیکھا پورے بھارت نے دیکھا اور راشپتی میکروں نے بھی دیکھا کہ رام مندر کی طاقت کیا ہے اور نشت روپ سے یہ سب سے لوگ پریے جھانکی بن گئی اب آپ کو فلائی پاسٹ کی شاندار تصویریں دکھاتے ہیں جس میں کل ملا کر 51 ملٹری ائرکرافٹس نے حصہ لیا جن میں 29 لڑاکو ایمان شامل تھے اور پہلی بار اس فلائی پاسٹ میں بھارت میں ہی نرمت ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ سی 295 نے حصہ لیا اور اس دوران ان ائرکرافٹس نے آسمان میں کل ملا کر 11 فارمیشنز بنائے اور ان میں پرمک فارمیشن کے نام تھے ویجے، ترشول، امرت، تیجس، بھیم، ورن، نیتر، ارجن اور تانگیل فارمیشن اب آپ دیکھئے بہت شاندار تصویروں کے ساتھ کیونکہ جب یہ فارمیشنز بن رہی تھیں تب ہی ان کے ویڈیوز لیے گئے ہیں ان کی تصویریں ہوا میں لی گئی ہیں اور یہ تصویریں آج اتنی شاندار ہیں اتنی وشال ہیں کہ آپ کو بھی یہ تصویریں دیکھنے میں ان ہوای جہازوں کو دیکھنے میں، ائرکرافٹس کو دیکھنے میں آپ کو آنند بھی آئے گا اور اس سے آپ کو بھارت کی طاقت کا بھی احساس ہوگا یہاں شاندار فلائے پاست اگلی فرمیشن ہوگی تنگیل یہ درش کیسا دیکھتا ہے یہ فرمیشن آپ کے لیے خاص طور پر یہ ارجن فرمیشن نیمد افتر مارشل آف دی اے فرس ارجن سنگھ یہ اگلی فرمیشن یہ اگلی فرمیشن یہ اگلی فرمیشن یہ اس کے درش اس ریمان کے دوروں طرف ملٹی رول سکوہ 30 ایم کی آئے فائٹر ویمار سکوہ 30 ایم کی آئے لڈاکو جہاز ترشول formation میں گزریں گے now we have the amrit formation and these are views that you can see of that all jaguars and the arrowhead formation will be flown by six jaguar aircraft now of the vijay formation to mark the conclusion of the grand republic day celebration क्या आप जानते हैं कि 26 जन्वरी 1950 को भारत के पहले गंतंत दिवस की परेड उस समय के राजपत पर नहीं हुई थी बलकि ये परेड इर्विन स्टेडियम में हुई थी जिसका नाम भारत के बिटिश वाइस रोई लौड इर्विन के नाम पर रखा गया था और ये दिल्ली में है लेकिन अब इस स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम हो चुका है और उस समय इस परेड में हमारे देश की सेना के कुल मिलाकर तीन हजार जवानों ने हिस्सा लिया था और वायू सेना के सौसे ज्यादा एरक्राफ्ट्स ने आसमान में फ्लाइ पास्ट किया था और इस पहली गणतंत्र दिवस की परेड में इंडोनेशिया के पहले राश्पती जिनका नाम था सुकरणों वो मुख्य अतिती के तोर पर शामिल हुए थे इसके अलावा इसी दिन डॉक्टर राजेंदर परसाद भारत के पहले राश्पती बने थे और तब इस परेड की शुरुआत सुभा नहीं बलकि दोपहर धाई बजे के बाद हुई थी हाला कि वर्ष 1955 में राजपत पर पहली बार गनतंत्र दिवस परेड की शुरुआत हुई और ये सिलसला आज तक बना हुआ है ये बात अलग है कि अब राजपत का नाम बदल कर कर्तव्वे पत कर दिया गया है लेकिन इस बार एक बड़ा अंतर ये भी है कि आज की परेड राजपत पर नहीं बलकि कर्तव्वे पत पर हुई जिसका मतलब ये है कि भारत कर्तव्वे पत पर अब बहुत मजबूती से आगे चल पड़ा है इसलिए हमारे शो का नाम तो है ही ब्लैक अंड वाइट लेकिन हम आज ब्लैक अंड वाइट तस्वीरों के जरिया आपको ये भी दिखा रहे हैं कि भारत का जो पहला गंतंतर दिवस था और उसकी पहली परेड कैसे हुई थी किन हालात में हुई थी और कहां पर हुई थी और पहले के जो प्रधान मंत्री हैं वो गंतंतर दिवस समारों से पहले इंडिया गेट जाये करते थे क्योंकि इंडिया गेट पर उस समय अमर जवान जोती होती थी और अमर जवान जोती के समक्ष हमारे शहीद जवानों को श्रधांजली दी जाती थी जबकि ये इंडिया गेट انگریزوں دوارہ بنایا گیا ہے اور اس پر ان جوانوں کے نام انکت ہیں جو بریٹش سینہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے لیکن ورش دو ہزار بائیس میں امر جوان جوتی کا نیشنل وار میموریل میں جل رہی جوتی میں ویلے ہو گیا اور تب سے ہمارے دیش کے پردھان منطری یعنی پردھان منطری نریندر مودی انگریزوں دوارہ بنایا گئے انڈیا گیٹ پر نہیں بلکہ ہمارے دوارہ بنائے گئے ہمارے دوارہ نرمیت نیشنل وار میموریل میں جا کر بھارتیے جوانوں کو شردہ سومن ارپیت کرتے ہیں اور وہیں سے گنتنتر دیوس کا جو سمارو ہے اس کی اوبچارک شروعات ہوتی ہے اور آج بھی بلکل ایسا ہی ہوا تصویریں آپ دیکھیں موسیقی 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 سوالوں کی جنتا کے لیے جنتا کے دوارا جنتا کی دست تک شویدہ سنکھے ساتھ صرف آج تک پر